اسلام علیکم بلوگر ٹوٹوریل میں بلوگنگ کورس کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کا ٹوپک ہے یعنی کس طرح سے اپنے پوسٹ کے اندر ہوں ریلیٹی پوسٹ کا گیجٹ لگا سکتے ہیں بہت سے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے پہلے یہ آرٹیکل لکھ دیا تھا مگر اس میں جو کورڈ میں نے لگایا تھا اس نے کام کرنا بھل کر دیا ہے میں نے ان دوستوں کے لئے خاص کر کے ویڈیو بنائی گیا ویسے بھی میرے اس کورس میں اس ٹوپک کا ہونا ضروری تھا میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ ویڈیو بھی بنا کر دے دوں اور میں نے اپنا آرٹیکل جو ہے وہ ایڈٹ کر دیا ہے وہاں سے آپ کو نئے سکرپٹ آسانی سے مل جائیں گی اسے پہلے کہ آپ ریلیٹی پوسٹ کا گیجٹ لگائیں آپ ہر پوسٹ میں یقین ان ٹیگز اور لیبل ضرور استعمال کریں جن کو نہیں برانا آتا میں نے کورس میں پہلے سکھا دیا ہے وہ ضرور میری ویڈیو کو دیکھیں اب چلی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے ایڈٹ ایچ ٹی ایم میل میں آپ نے جانا ہے یعنی تیمپریٹ میں جانا ہے وہاں پر آپ نے سی ٹی ایل ایس کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا ہے کی بورڈ سے اور سرچ بوکس میں لکھنا ہے کلوزنگ ہیڈ ٹیگ ٹیگ ہے ہیڈ کا جو کلوزنگ ٹیگ ہے وہ آپ نے فائن کرنا ہے اینا تھوڑا گھلا خلاب ہے تو آواز اگر آپ کو صحیح طرح سے سمجھ لائے تو اسے رول بچائیے گا میں آپ کی ہیلپ ریسجس کے ٹھو بھی کر دوں گا بلکل اس ہیل ٹیگ کی اوپر یہ پوسٹ یہ جو سکریپٹ ہے ریلیٹیڈ پوسٹ سٹائل کی جو سکریپٹ ہے یہ آپ نے ایسے ہی ڈال دینی ہے بدہ اوٹ آپ نے اس میں کچھ بھی چینجی نہیں کرنے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں ہیڈ کے اوپر جو کروڑنگ ٹیگ ہم نے سرچ کیا کے آپ کی اوپر پیٹ کر دینا ہے دوشتہ да یہ اس سکریپٹ آپ کو میری بلگ پوسٹ میں مل جائےятی اور وہ بلگ پوسٹ کا Dinx میں میں دیسکریپ�شن میں دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس سکریپٹ کو آپ نے یہاں آئٹ کر دینی ہے کیونکہ دو سکریپٹ کا istoوبار ہونطا ہے میں نے اپنی بلگ پوسٹ کے اندر بتا دیا کہ آپ نے کون سی سکریپٹ میں چینجنگ کرسکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں یہ جو سکرپ کو اپنے ہیڈ میں ڈالنی ہے اس سکرپ کو چینج نہیں کرنا ہیڈ کے بعد اس کا آپ سیپ کر لیں گے اور سیپ کرنے کے بعد آپ نے دبا جو دوسری سکرپ ڈالنی ہے اس کے لئے ایک اور کوڈ فائن کرنا ہے اور جو کوڈ میں آپ سلچ کرنے والا ہوں وہ میں نے ریلیٹیڈ پوست کوڈ کے اندر سب سے اوپر لائن میں لکھا ہوا ہے یہ کوڈ آپ نے سلچ کرنا ہے چھوٹا سلچ لائن ہے اور یہ کمنٹ والا تیگ ہے جب آپ سکرپ کو ایڈ کریں گے تو اس کوڈ کو ایڈ مت کر دیجئے گا ورنہ گھر بھر ہو جائے گی اس کو آپ نے سلچ کرنا ہے ہر بلوگنگ ایچٹی اعمل میں یہ کوڈ آپ کو دو دفعہ ملے گا لیکن آپ نے سب سے پہلے والے کوڈ میں جو سب سے اوپر یعنی جو پہلے کوڈ آتا ہے جو ہمارے سامنے شوڑ ہے اس کے ساتھ ڈالنے ہے اس کوڈ سے پہلے آپ نے یہ سکرپ میں نے لکھی ہوئی ہے یہ سکرپ بھی آپ کو میرے بلوگ پوست میں آسانی سے مل جائے گی اس میں آپ اپنے پوست کیا جت چینل جت میں آپ پوست ہو کر بنا چاہتے ہیں ان کی صداب اور ریلیٹی پوست کے ٹائٹل کو میں جو لائک آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کوپی کریں گے نیچے سے یہ دیکھیں میں کوپی کر رہا ہوں نیچے سپر وڑا کوڈ ماتا آ دیجئے گا ورنہ گربڑ ہو جائے گی اس پورے کوڈ کو آپ نے کوپی کر کے پیسٹ کر لینا ہے یہاں ویڈو میں میں سے گربڑ ہوئی ہے یہاں میں نے کوڈ اس کے آگے ڈالا ہے یہ ورک تو کرے گا لیکن لنک تو کلک نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ میں دوبارہ ڈبیم کر رہا ہوں اس کوڈ سے جو کوڈ ہائی لائٹ ہو رہا جو ہم نے سرچ کیا ہے اس کے نیچے نہیں ڈالنا اس سے پہلے ڈالنا ٹھیک ہے جی مجھے میرہ آپ کو سمجھ جا گئی ہے یہ کوڈ آپ نے نیچے نہیں ڈالنا اس کوڈ کے اوپر ڈالنا ہے اس کوڈ سے پہلے ڈالنا ہے آپ سیو کر لیجئے گا اور پھر آپ کو بھی پوسٹ اگر آپ نے صحیح طریقے سے لیبل دیئے ہوئے ہیں ٹیگ صحیح طریقے سے آپ نے لگائے ہیں پوسٹ کو تو پھر وہ یہاں شو ہونا ظاہر سے بات ہے کہ شو ہو جائے گا میرا گرہ جو ہے وہ خراب ہے اور صحیح طرح سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کسا سے بات کروں اور میرا آواز صحیح نہیں نکر رہی لیکن امود ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پر سند آئے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو گیجٹ لگا ہے لگا ہے یا نہیں چلے چیک کرتے ہیں یہ لیجئے جی دوستو ہمارا کام ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی جو خطر نہیں ہوئی کتن لیجئے پوسٹ لگا جاتا تھا میں نے ایڈ کر دیا اب میں آپ کو بتا دیوں کہ میرے بلوگ پوسٹ جب آپ اوپن کریں گے ریلیٹیڈ پوسٹ کی ریلیٹیڈ پوسٹ گیجٹ کی ہے اس میں میں نے ڈاؤنلوڈ لنک کے بٹن دیا ہے سکریپٹ کو ایسے ہی نہیں رکھا کیونکہ جب آپ بلوگ پوسٹ سے ریلیٹیڈ پوسٹ کی جب کوئی بھی سکریپٹ اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ میرے بلوگ کا جو لنک ہے وہ بھی آ جاتا ہے جب آپ اپنی ڈاؤنلوڈ سکریپٹ کے بٹن دے دی ہیں آپ کیا کریں گے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس طرح سے ایک لنک اوپن ہوگا یہاں پانچ سیکنڈ کے بعد آپ کو سکریپٹ کا بٹن نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ایک اور ویب سیڈ اوپن ہو جائے گی وہاں آپ اس کو آران سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے سکریپٹ کیا اور سکریپٹ کے بعد آپ کیے دیکھیں جہاں آپ وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب دس آپ میری ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور مینا چینل سبسکراب کر لیں اور اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ